اللہ عن المقداب ابن مادی قریب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشہید انداللہ شد و خسال یغفر لہو فی اور دنیا میں کئی نمرون فیراؤن سندات جیسے انسان پیدا ہوئے جنہوں نے علل اعلان دعوی ربوبیت کیا ہے لیکن اس کے براخص شادیاں گزر جانے کے باوجود کسی شخص نے بھی حسین بننے کا دعوی نہیں کیا ہے اس لیے کہ حسین بننے کے لیے صرف اپنی جان ہی نہیں جوان بیٹوں کے لاشوں کو اٹھانا پڑتا ہے حسین بننے کے لیے صرف اپنی جان ہی نہیں بلکہ حضرت سکینہ کی سوکھی ہی وی زبان بھی دیکھنے پڑتی ہے حسین بننے کے لیے آنم محمد کی تردتی ہی وی لاش دیکھنے پڑتی ہے حسین بننے کے لیے صرف اپنی جان ہی نہیں بلکہ کربلا میں تین دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ محبت ادا کرنا پڑتی ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کوئی مثال شہ سکلین بن نہ سکا نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا حسین تیری عظمت کو سلام کرتی ہے دنیا حسین تیری شہادت کو دنیا سلام کرتی ہے حسین کا سجدہ ہے لا جواب ہے حسین کیا استقامت لا جواب ہے حسین کی قربانی لا جواب ہے حسین کا سب کچھ لا جواب ہے امام حسین نے کربلا کی نبا تسبادی سے ہمیں یہ ترس بھی دیا ہے آپ حسین کی محفل سجاتے ہو یہ اچھی بات ہے لیکن حسین نے کربلا سے کیا پیغام دیا ہے اس کو بھی سماعت کرنی ہے اللہ اللہ ہماری زندگی میں ایک پریشانی آ جائے تو ہمارا دل جگمکانے لگتا ہے ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں ہمارا پاؤں کافنے لگتا ہے اگر کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مسجد آنا بھی چھوڑ دیتا ہے وہ تمام کام کو چھوڑ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے غم میں انسان کھاتا پیتا نہیں ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اب دیکھئے امام حسین ہے کربلا کی مقدس بادی ہے امام حسین کے سامنے آنا محمد کی بھی لاش ہے امام حسین کے سامنے حضرت علی اکبر کی لاش بھی ہے امام حسین کے سامنے علی اصغر کی بھی لاش ہے امام حسین کے سامنے حضرت حر کی بھی لاش ہے حضرت امام حسین کے سامنے ابباس علم بردار کا کٹا ہوا بازو بھی ہے وہاں ایک مسئیبت نہیں تھی وہاں مسئیبتوں کا مجموعہ تھا اللہ اللہ لیکن حسین نے وہ سبر پیش کیا ہے حسین نے وہ استقامت پیش کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے کہا تھا اے پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے تو امتحان لیتا رہا حسین امتحان دیتا رہے گا آخر میں حسین کربلا میں آتے ہیں اپنی کرتر کٹانے کے لیے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے پروردگار آلی اکبر کی جمانی تو کٹ گئی اببا سلم بردار کا بازو تو کٹ گیا ہے اے پروردگار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں اے پروردگار جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کے توصل سے ہمارے غلاموں کی بخشش فرما دیں نارے تکبیر جواب دیجئے نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ شہدہِ کربلا نباسِ رسول محبت سے بولیں سبحان اللہ اب دیکھئے ایک حدیث مجھے یاد ہا رہی ہے اگر سننا چاہتے ہو تو پورا مجموع دونوں ہم کو اٹھا کر بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ خبرانہ نہیں توجہ کے ساتھ سننا انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا اللہ اللہ اگر یہاں آپ تکلیف کرو گے تو یہاں سے جانے کے بعد قبر میں آپ کو آرام ملے گا زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام ہے یعنی جب تک زندہ رہو اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے رہو اللہ فی اول دفعہ ویرا مقعدہ من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزیل اکبر ویوزو على راسه تاج البقاری الیاقوتت منها خیر من الدنیا وما فیها ویوزو وجو اسنین وسبعین زوجتا من الحور العین ویوشفو فی سبعین من اقاربه زور سے بول دو سبحان اللہ حضرت مقدام ابن مادی قریب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لشہید انداللہ ست و خسال اللہ کے نزدیک شہیدوں کے لیے چھے خوبیاں ہیں سبحان اللہ سب سے پہلی خوبی آپ سمات کریں نبی ارشاد فرماتے ہیں شہید کی گردن پر جب تلوار چلتی ہے اس کے جسموں پر جب نیزے چلتے ہیں اور خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے زمین پر آتا نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ یہ پہلی خوبی دوسری خوبی آپ سمات کریں نبی ارشاد فرماتے ہیں وَيُّرَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ابھی شہید کا جسم لہو لہان ہے ابھی روح جسم میں موجود ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت سے پہلے روح قفص انصری سے پرواز کرنے سے پہلے شہید جنت میں اپنا ٹھکانات دیکھ لیا کرتا ہے اللہ اللہ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں وَيُّرَا مِنْ عَزَامِ الْقَبْرِ اللہ تعالیٰ شہید سے عذابِ قبر کو دور فرما دیتا ہے شہید عذابِ قبر سے محفوظ مامون ہو جاتے ہیں پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں بڑی پریشانی یعنی قیامت والا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ پسینے میں گھوٹاں لگا رہے ہوں گے کسی کے لیے پسینہ پنلی تک کسی کے لیے پسینہ اس کے گھٹنوں تک کسی کے لیے پسینہ اس کی کمر تک نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی بڑی پریشانیوں سے اللہ شہید کو محفوظ فرما دیتا ہے انہیں قیامت کی دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں توجہ کے سانس سنیے گا وَيُّوزَوْا عَلَا رَاسِهِ اللہ رب العزت شہید کے مقدسر پر ایسا تاج رکھے گا ایسا تاج رکھے گا جس کا ایک یاقود دنیا ومافیہ سے بہتر ہوگا سبحان اللہ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی بہتر ہوروں سے اس کی شادی کروا دے گا یعنی شہید کا نکاح کرا دے گا پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں ستر رشتہ داروں کے معاملے میں شہید کی شفارش دار کا عالم کیا ہوگا میرے ملت کے نوجوانوں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ امام حسین کی زندگی کو غور سے پڑھئے اور اسے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھئے کربلا کی مقدس وادی ہے امام حسین جلوہ افروز ہے آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ اور اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجئے خیمہ نسب کیا گیا ہے امام حسین خیمہ میں موجود ہے تلاوت ہو رہی ہے خیمہ میں آزان کی آواز بلند کی جا رہی ہے خیمہ میں جب جب آزان کا وقت ہو رہا ہے آزان ہو رہی ہے جب جب نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے اچانک ایک آواز آتی ہے جو درد بھری آواز ہے اللہ اللہ امام حسین پتا کرتے ہیں کس کی آواز ہے یہ یہ آواز کس کی ہے اتنے درد کے ساتھ کون رو رہا ہے تو پتہ یہ چلا اے حسین اے خیمے میں بچہ ہے جو بلک رہا ہے جس کی زبان سوک رہی ہے اللہ اللہ جس کی زبان سوک رہی ہے جو بھوک کی شدہ سے کراہ رہا ہے امام حسین سمجھ گئے کون سا بچہ ہے حضرت علی اسغر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ خیمہ والوں نے دیکھا ایک بچہ جو سسک رہا ہے ماں کا جو دودھ تھا وہ خشک ہو گیا ہے اب دودھ بھی نہیں پی سکتا ہے خیمہ میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں ہے اللہ اکبر علی اسغر کو اٹھا کے لاتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں اور کہتی ہے اے میرے سرداج مجھ سے اب دیکھا نہیں جا رہا ہے ہم کئی دونوں سے بھوکے ہیں ہم بڑے ہیں بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر بہت زیادہ کم ہے اے حسین اگر اس کے زبان اگر اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا کہ اس کی روح کف سے ان سری سے پرواز کر جائے گی اے میرے سرداج جائیے دشمنوں کے پاس اور اس سے پانی مانگ لیجئے بچے کو لے کر جائیے ہو سکتا ہے ظالموں کو بچہ دیکھ کر اس پر رحم آ جائے ظالم کچھ پانی دے دے اس بچہ کے لیے اللہ 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 اکبر یاد کرو اس پربانی کو اور یاد کرو اس واقعہ کو ہم نے کبھی بھی سوچا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں بھی کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں بھی کبھی پیسا رہنا پڑتا ہے جب بھوک بھوک کا موسم آ جائے جب بھوک کا وقت آ جائے اور کئی سے کھانا نہ ملے تو کربلا کو یاد کر لینا جب پیاس کے شدت ترپائے اور کئی سے پانی نہ ملے تو کربلا میں امام علی اصغر کے پیاس کو یاد کر لینا اللہ اللہ امام حسین علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اللہ اللہ میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں بڑھنے کے بعد امام حسین خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیوں اگر تمہارا کوئی مخالف ہے یا اگر تمہیں کسی سے لڑائی ہے تو وہ میں ہوں یہ چھوٹا بچہ تمہارا کچھ نہیں بگالا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسے چند قطرہ پانی دے دے دیکھ اس کی زبان کو سوگ گئی ہے اللہ اللہ دیکھ یہ تم سے پانی طلب کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے دیکھ تجھ سے پانی مانگ رہا ہے لیکن چونکہ وہ ظالم تھا سنگ دل تھا امام حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوا اللہ اللہ اتنا کہنا تھا امام حسین کا خطبہ ختم ہوا لیکن ظالم پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے حرملہ نے ایسا تیر چلایا کہ علی اسغر کی حلق کو چھیتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیبست ہو گیا ہے امام حسین نے تیر کو کھیچا ہے اللہ اللہ علی اسغر جام شادت نوش کر گئے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیس کرتے ہیں اے پرورتگار تیرا سب سے بلا احسان ہے کہ تُو نے اس نننی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اس نننی قربانی کو بھی تُو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے میں واقعہ پیس کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے اور رسول کے جو عاشق ہیں رسول کے جو دیوانے ہیں رسول کے جو گھر والے ہیں نبی کے جو صحابہ ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے جب وقت آئے جب وقت آئے مال قربان کرنے کی تو بے فکر ہو کر اللہ کی راہ میں مال کو قربان کر دینا چاہیے جب وقت آئے چاند کی بازی لگانے کی تو بے غیر غور و فکر کے اللہ کی رزا کی خاطر اپنی چاند کو بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے اہلِ بیت اتھار کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے دیکھئے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ وہ ہے جو سجدہ کرتی ہے تو رات گزر جاتی ہے فاطمہ وہ ہے جو مسلہ مسلہ بچھاتی ہے تو مسلہ پھیک جاتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کے دعلق سے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی شردار ہے فاطمہ وہ ہے جو کل بروز قیامت جب لوگ پل سرار پار کریں گے اور جب فاطمہ پل سرار سے گزرے گی تو ہاتھ سے غیب سے نتہ آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو رسول کی بیٹی پل سرار پار کرنے والی ہے فاطمہ وہ ہے اللہ اللہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا قنیز فاطمہ ہماری ماں بہنیں جو بنے گی تو فاطمہ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گی رسول کے زمانہ یہ مبارک میں ایک انسان ہے جو رسول کو کالیاں دیا کرتا تھا رسول کو برا کہا کرتا تھا لیکن نبی کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر وہ انسان مسلمان ہو گیا ہے اللہ اللہ نیا نیا مسلمان ہے نبی انشاد فرماتے ہیں صحابہ سے صحابہ کی انجمن لگی ہی تھی نبی انشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس نو مسلم کو کھانا کھلائے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا کپڑا نکال کر اس کے جسم پر ڈال دیا ہے ایک صحابی اور کھڑے ہوئے انہوں نے ایک اوٹ اس نو مسلم کو دے دیا نبی انشاد فرماتے ہیں کھانا کس کے پاس ہے اس نو مسلم کو کھانا کھلایا جائیے پھوکا ہے کوئی نہیں اٹھا اس لیے کہ وقت ایسا تھا ماہول ایسا تھا کہ صحابہ پھوکے مجلس میں تشریف فرماتے ہیں اللہ اللہ نبی نے انشاد فرمایا سلمان سلمان کہاں ہے حضرت سلمان حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے نبی انشاد فرماتے ہیں سلمان اس نو مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرو پورے مکہ کی گلیوں کا چکر لگاؤ ہر دروازے پر دستک دو ہو سکتا ہے کہیں سے کھانا مل جائے اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی ہر تہلیز پر دستک دیتے ہیں پورے مکہ میں گشت کرتے ہیں لیکن اتفاق سے کہیں کھانا میسر نہیں ہوا کہیں سے کھانا نہیں ملا واپس آگئے نبی کی بارگاہ میں سلمان کہو کیا بات ہے سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں سے کوئی کھانا نہیں ملا ہے نبی انشاد فرماتے ہیں اے سلمان کوئی گھر چھوٹا تو نہیں ہے حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گھر ایسا ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے نبی انشاد فرماتے ہیں کس کا گھر تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر چھوٹ گیا ہے نبی انشاد فرماتے ہیں سلمان تو نے اسی گھر کو چھوڑ دیا جس گھر سے آج تک کوئی خالی لوتا نہیں ہے جس گھر سے آج تک کوئی سائل خالی واپس ہوا نہیں ہے اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی فوراں حضرت سلمان فارسی فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون کہا کہ میں رسول اللہ کا قاسد ہوں رسول نے آپ کے پاس مجھے پھیجا ہے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھول دیا کہتی ہیں بتاؤ سلمان کیا حال ہے خیریت تو ہے اللہ اللہ حضرت سلمان کہتے ہیں رسول اللہ نے آپ کے پاس پھیجا ہے ایک نو مسلم کے لیے ہمیں کھانا چاہیے اتنا شننا تھا رسول کی بیٹی ہے آنکھوں سے آنسوں کے سمندر چاری ہو گئے زارو قطار فاطمہ رونے لگی ہے حضرت سلمان کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہو تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے سلمان چار دن کا عرصہ گزر گیا ہے میں بھی کچھ نہیں کھائی ہو اللہ اللہ لیکن اب تم میری بارگاہ میں آئے ہو تو یہی رکو میں تمہیں کچھ دیتی ہوں اللہ اللہ حضرت سلمان کہتے ہیں فاطمہ اندر جاتی ہے اور اس چادر کو اٹھاتی ہے جس چادر کو اوڑ کر فاطمہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ چادر اٹھا کر حضرت فاطمہ نے حضرت سلمان کے دامن میں ڈان دیا اور کہا جاؤ شمعون یہودی کے پاس اس چادر کو گریوی رکھ دینا اور اس کے بدلے میں جو جاؤ ملے گا میرے پاس لے کر آنا اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی فاطمہ کی چادر لے کر چل رہے ہیں شمعون یہودی کے پاس پہنچتے ہیں سارا واقعہ بیان ہو گیا شمعون یہودی نے جیسے واقعہ سنا حضرت فاطمہ کی چادر کو دیکھنے لگا اس کی زیارت کرنے لگا نوری چادر کو دیکھ کر یہودی کی آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا اس کا دل نور سے منور ہو گیا یہودی نے کہا اے سلمان مجھ سے بعد میں کچھ مطالبہ کرنا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے اللہ اللہ یہودی نبی کی بارگاہ میں فوراں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا حضرت سلمان فارسی وہیں کھڑے رہے اللہ اللہ یہودی کہتا ہے تہرو ابھی تم سے کچھ کام ہے یہودی اب چونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اندر گیا اور فاطمہ کی چادر کو واپس کرتا ہے اور کچھ روپے پیسے بھی دیتا ہے اور کہتا جاؤ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا اگر فاطمہ نے ہمارا یہ تکتہ قبول فرما دیا تو سمجھیں گے ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہو گیا ہے اور قیامت کے دن بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی چادر واپس لے کر آئے حضرت فاطمہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا اب حضرت فاطمہ رسول کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہے چکی چلاتی ہے روٹیاں تیار کرتی ہے ساری روٹیاں اٹھا کر حضرت سلمان کے تامن میں ڈال دیتی ہے حضرت سلمان کہتے ہیں فاطمہ تم بھی تو کئی دنوں سے بھوکی ہو چند روٹی رکھ لو اللہ اللہ حضرت فاطمہ کہتی ہے سلمان میں نے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اس پر میرا حق نہیں ہے حضرت سلمان فارسی روٹیاں لے کر چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کھانا تقسیم ہو گیا نو مسلم کو کھانا کھلایا گیا سارا واقعہ بیان کر دیا گیا تو چونکہ نبی اپنی بیٹی سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے فوراں نبی کریم گھر تشریف لائے فاطمہ کے اندر سے آواز آئی کہا کہ میں تیرا بابا جان ہوں دروازہ کھل گیا سلام و کلام کے بعد رسول اللہ نے دیکھا اپنی بیٹی کو شہرہ مرشایا ہوا ہے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما ہے اپنے بغل میں بٹھایا ہے اور کہا بیٹی بتاؤ خیریت سے تو ہو اتنا کہنا تھا حضرت فاطمہ کی آنکھیں برسنے لگی ہے رسول فرماتے بیٹی کیا بات ہے فاطمہ کہتی ہے اے میرے بابا جان چار دن گارسہ گزر گیا ہے ایک لقمہ آپ کی بیٹی کھائی نہیں ہے اتنا کہنا تھا رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی تو کیا اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تُو جنتی عورتوں کی سردار ہے اے بیٹی تو کیا اس بات سے راضی نہیں ہے کہ پل سرات پر جب تُو گزرے گی دہاتیف غیب سے ندا آئی گی اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو رسول کی بیٹی پل سرات بار کرنے والی ہے اس بات سے راضی نہیں ہو کیا اتنا کہنا تھا فاطمہ کہتی ہے پاپا جان میں کب سے رب کی رضا پر راضی ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کے نہیں رسول اعظم فرماتے ہیں اے میری بیٹی میں گواہ پین رہا ہوں اللہ تُو سے راضی ہے اور جو تُو سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا ہائے 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 سبحان اللہ جو تُو سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلانے والے خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اس واقعہ سے اہل بیت اطہار کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے نماز دیکھنی ہے تو کربلا چلیے مال کس طرح خرج کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ کو دیکھئے اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھئے ایسے اسی لئے اے میرے ملت کے نوجوانوں جلسہ سجاؤ یہ باعی سے سواب باعی سے برکت باعی سے نجات ہے لیکن حسین اس وقت خوش ہوں گے جب حسین کی عدہ اپنی زندگی میں ڈھال لوگے حسین کی روح اس وقت خوش ہوگی جب حسین دیکھیں گے کہ میرا غلام مسجد میں جاتا ہے سجدہ کر رہا ہے حسین اس وقت خوش ہوں گے جب دیکھیں گے میرا غلام روکو کر رہا ہے ای میری ماں پہنے جو یہاں پائٹی ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر شہی اور سلامت رہے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد خرمہ پردار رہے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر تمام بلاؤں سے محفوظ رہے تو جب شوہر باہر جائے کمانے کے لیے آپ کی تحلیس کو جب چھوڑے تو بدعائیں نہ دیا کرو بلکہ اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کرو پتہ نہیں زندگی کب تم توڑ دے گی اس لیے جیسے ہی شوہر اپنے گھر کو چھوڑے یا آپ کا بیٹا اپنے گھر کو چھوڑے ادھر بیوی مسلح بچھا لے ادھر ماں مسلح بچھا لے رب کی بارگاہ میں دو رکب نماز پڑھے اور کہیں اے اللہ میرا شوہر اپنے وطن کو چھوڑ کر دہنی گیا ہے اے اللہ میرا شوہر اپنے وطن کو چھوڑ کر بینگلور گیا ہے اے اللہ میرا شوہر اپنے وطن کو چھوڑ کر گول کٹا گیا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں کہ شوہر کو سلامتی کے ساتھ واپس بھیج دینا اللہ اللہ فی امان اللہ کہکے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اگر رخصت کرو گے تو کتابوں میں آتا ہے جب تک اللہ آپ سے ملقات نہ کروا دے گا موت بھی اس کا دو موت بھی اسے پکڑ نہیں سکتی ہے موت بھی اسے گرفتار نہیں کر سکتی ہے اس لیے انقلاب لاؤ اتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے لمبی چولی مسجد ہے یہاں آئے ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ آئے ایشا کی نماز پڑھنے کے بعد اس مجلس میں آئے کتنے لوگ آئے سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد یہاں آئے نہیں نہیں ہم نے نماز پڑھائی ہے ہم نے پیچھے دیکھا ہے دس بارہ لوگوں کی جماعت ہے یہاں تو ایک سو دو سو کا مجمعہ ہے آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے اب دیکھئے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں پوری زندگی اگر حسین حسین کہتے رہو پوری زندگی حسین کے نام کی محفل سجاتے رہو پوری زندگی غوث کی محفل سجاتے رہو پوری زندگی کعبہ کا تواف کرتے رہو لیکن اگر آپ سے فرائض چھوٹ رہا ہے اگر آپ سے واجبات چھوٹ رہے ہیں تو نفل عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھو گے جب تک آپ روزہ نہیں رکھو گے یعنی فرائض کی پابندی نہ کرو گے نہ حسین کی محفل کو اللہ قبول فرمائے گا نہ حسین کی محفل میں بیٹھنے سے آپ کو سواب ملے گا اے میرے ملت کے نوجوانوں اگر فرائض اور واجبات پر عمل ہو گیا تو حسین کہنے سے سواب ملے گا علی اصغر کا نام لینے سے سواب ملے گا حسین کے نام سے سبیل باٹنے میں سواب ملے گا حسین کے نام سے محفل سجانے میں سواب ملے گا حسین کے نام سے کھانا تقریم کرنے میں سواب ملے گا حسین کے نام سے کپڑا تقریم کرنے سے سواب ملے گا اس وقت تک تم حسین کے سطح غلام نہیں بن سکتے جب تک تم محمد الرسول اللہ کے سطح غلام نہ بن جاؤ بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت نباس رسول کالفرنس مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا غلام مصطفی صاحب قبلہ حسین نے اس لئے حسین نے اس لئے قربانی دی کہ میرے غلام نماز کو چھوڑ دے حسین نے اس لئے قربانی دی اپنے بچوں کی کہ میرے غلام صبر کو چھوڑ دے نہیں نہیں دوستو اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرو امام حسین آئے 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 بہبا دیکھئے نعرہ لگائیے حضرت شائر انٹرنیشنل جناب تلبر شاہی کلکتوی کا استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت جنابِ دلبر شاہی کلکتوی نعرے تکبیر دیکھئے بھائے آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت مدہِ رسول شائرِ انٹرنیشنل جناب دلبر شاہی کبلہ آپ کے درمیان تشدیف لے آئے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج آپ لوگ جتنا سننا چاہیں گے انشاءاللہ دلبر شاہی صاحب کبلہ سنائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ سننا چاہو گا نہیں کتنے لوگ سننا چاہو گا ہاں تتاؤ محبت سے بولو سبحان اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرو میں جہاں جہاں جاتا ہوں آپ کی دعاوں سے آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا حسین کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہی در سے ملتا ہے ہمارا گھر کتنا خوبصورت چمکتی ہوئی امارت گھر میں ماربل اور ٹائلز لگا ہوا ہے نا ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایسا گھر بنائیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے لیکن آئیے اللہ کیا فرماتا ہے رسول حدیث میں کیا ادشاد فرماتے ہیں فقہاں نے کیا فرمایا کونسا گھر اچھا ہے اللہ اللہ فاطمہ کا گھر تھا وہاں سجدہ وہاں رکو وہاں قرآن کی تلاوت وہاں سبر وہاں اپنے ہاتھوں سے جھالو دینا وہاں اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھونا وہاں اپنے ہاتھوں سے تمام کام کرنا ہم سمجھتے ہیں وہ گھر اچھا ہے جہاں نوکر ہو وہ گھر اچھا ہے جہاں ٹائلز اور ماربل لگا ہوا ہو آئیے حدیث پاک میں نبی عیسیٰ فرماتے ہیں وہ گھر ویران جنگل کی طرح ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جس گھر میں سجدہ نہیں ہوتا ماں بہنیں آپ توجہ کے ساتھ سننا شوہر بڑی محنتوں سے کما کر لاتا ہے آپ کو کھلاتا ہے بچوں کو کھلاتا ہے آپ کو یہ پسند ہے نا کہ اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کے نزول فرمائے تو آپ گھروں میں سجدہ کیا کرو یعنی نماز پڑھا کرو گھر میں مرد حضرات مسجد میں آ کر نماز پڑھیں عورتیں ماں بہنیں گھر میں نماز پڑھا کریں تو کون سا گھر اچھا اللہ اللہ اکبر نبی ارسانت فرماتے ہیں وہ گھر ویران جنگل کی طرح ہے جس گھر میں نماز نہیں ہوتی جس گھر میں سجدہ نہیں ہوتا اگرچہ چمکتی ہوئی امارت ہو تمام ترسہولیات موجود ہو ہر طرح کی چیزیں گھر میں لگی ہوئی ہو لیکن نبی ارسانت فرماتے ہیں وہ گھر خوبصورت نہیں ہے وہ گھر برکت والا نہیں ہے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے گھر برکت والا ہے نبی ارشان فرماتے ہیں اس کی دیوار اگرچہ کچھی ہو اس کی زمین اگرچہ مٹی کی ہو کچھی زمین ہو اس کے گھر کے اوپر اگرچہ کھپڑا ہو پھوس کا مکان ہو سارتو